اسحاب دار صاحب پی ایو ایلین کے سینئر لیڈر ہمیں جوائن کر رہے ہیں فارم فاندنس منسٹر آج تو ہم پنجاب اسیمبلی سے آغاز کر لیتے ہیں جو پنجاب اسیمبلی میں ہوا خاص طور پر پیویز علیہ صاحب نے شدید شکوا کیا ہے کہ میں بیٹی کی طرح سمجھتا تھا حمزہ کو اختلافات ایک طرف لیکن آج جو ہوا ہے اس سے پہلے ڈیپٹی سپیکر کے ساتھ ہوا آپ کی کیا رائے ہیں سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ فریہ بی بی آپ نے مجھے انوائٹ کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہموری اعتبار سے بدترین اقدامات ہوئے ہیں ہماری تاریخ میں یہ سیاہ باب لکھے جائیں گے قومی اسیمبلی کے حوالے سے بھی اور صوبائی اسیمبلی پنجاب کے حوالے سے بھی آپ کو کم اس کم جو آئین کے مطابق مومنٹس ہوتی ہیں اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے عزت و اعترام کے ساتھ اور اس کو دل کو نہیں لگا لینا چاہیے کہ جی اب ہم گورن کر لے تھے تو اب ہم اپوزیشن میں جا کے بیٹھیں گے یہ ایک پروسس ہے اور اگر میمبرز فری بیل کے ساتھ اپنے اپنے لیڈرشپ کو چینج کرنا چاہتی ہے اپنے سپیکر کو چینج کرنا چاہتی ہے ڈپٹی سپیکر کو چینج کرنا چاہتی ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ویلکم اف خوشائن طریقے کے ساتھ اس کو فیس کرنا چاہیے لیکن اس کی جو بری روایت ہے وہ عمران نیالی صاحب نے ڈالی پہلے اور آپ نے دیکھا کہ ان کی ہدایات پر جو تماشے ہوئے جتنی ڈیلے کی گئی آئین تو کافی حد تک فلاؤٹ ہوا ایون فیڈل گورنمنٹ میں بھی نیشنل اسمبلی میں بھی کہ جو ٹائم لائن تھی آرٹیکل نائنٹی فائب کی اور جو دوسرے رولز و بزنس کی وہ تو انہوں نے پوری کوئشنج کی اور آپ نے دیکھا کہ ایون ایک جو قراردار جو کب مصرد ہو جنہی سکتی وہ اس کو مصرد کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد یعنی اجلاس کو پر روک کر دیا گیا سپریم کیوٹ کی انٹروینشن سے آپ کو بتائیں کہ سارے کا سارا پھر مجبوری کے تحت یعنی ان کو عمل ہوا اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صبح شروع ہوا رات بارہ بجے تک انہوں نے اس کو جاری رکھا یعنی دل نہیں کر رہا تھا کہ کسی قیبت پر کچھ کچھ نہ ہو جائے اور یہ نہ ہو یہی حالت ہے پنجاب اسمبلی کی جب یہ ڈیو تھا اور یہ بڑا کٹیگورک لکھا ہوا ہے آئین میں جہاں تک یہ سارے پروسیسز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ to the exclusion of any other business آپ نے کوئی اور کام کرنا ہی نہیں ہے جب یہ آ جائے آپ کے تین دن minimum یعنی تین دن سے پہلے آپ ووٹنگ کروا سکتے سات دن سے زیادہ اب لے نہیں سکتے آپ نے اس طرح تیسرے دن سے ساترے دن کے اندر آپ نے ووٹنگ کروانی ہے ایک دفعہ نہیں درجوں دفعہ ہوتی ہے ہر سیشن میں اور ہر اسمبلی کے ٹینور میں کئی کے سو دفعہ ہوتی ہے لیکن یہ اتنا یعنی غلط میسیج دنیا میں گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آج بھی ہم جمہوریت کو یعنی نہ ایکسپٹ کر رہے ہیں نہ اس پر عمل کر رہے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہیں تو بہت ہی بدقسمت دن ہے آج بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا جب یہاں ڈیو تھا پنجاب اسمبلی میں آپ کو یاد ہوگا کہ بابر وائر لگا دی گئی جو یعنی اپوزیشن اس وقت کی اپوزیشن یعنی جو تھی جو چینج کرنا چاہتی تھی اس کو اندر نہیں آنے دیا گیا پھر ایک فلیٹیز ہوتل میں اجلاس منقض ہوا یہ بہت ہی دکھ بری ساری داستانے ہیں اور میں سمجھ داؤں کہ اس پہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے اور میں بھی کہ رولز اپ بزنس پہ ایسی پرویجن ڈالنی چاہیے کہ جو لوگ ایسی چیزوں کا مطعمل یعنی جو کریں گے جو ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف کوئی کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ یہ سسٹینبل نہیں ہے اگر ہم ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں بھی اگر ہمارا رویہ یہ ہے کہ میں میں نے کسی قیمت پہ نہیں جانا میں نے کسی قیمت پہ نہیں ماننا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر جمہوریہ تو نہیں ہے یہ تو پھر آپ فاشزم پرچان کر رہے ہیں فاشزم کو بلیف کرتے ہیں فاشزم پر آپ ایکٹ کر رہے ہیں دنیا کیا تماشاں دیکھ رہی ہوگی پہلے انہوں نے دیکھا ہمارا ہم نے جو وفاق میں کیا نیشنل اسمبلی میں آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صوبے میں کیا تماشاں ہو رہا ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے تو میں تو دکھ ہے جی مجھے بہت ہی افسوسناک تمام واقعات ہیں سردار صاحب چوری پرویز علاہی کے حوالے سے خبریں یہ آئیں کہ آخری دن تک وہ آپ سے رابطے میں تھے ابھی کچھ دن پہلے جس سکت پرائم منسٹر نے جرنلسٹ کو بلایا وہاں بھی انہوں نے یہ بات کلیر لی کہی کہ میری تو پوری خواہش تھی اور میں نے ہی یہ پروپوزل دیا تھا کہ پرویز علاہی صاحب کو ہم لوگ بنائیں گے چیف منسٹر سو ہوا کیا آخر میں کہ اقدام پرویز علاہی صاحب دوسری طرف چلے گئے دیکھیں پرویز علاہی صاحب بلکل چونکہ وزیرا علاہی صاحب نے بات کی ہے وہ بلکل مجھ سے راکتے میں تھے چودی شجاج صاحب بھی تھے اور پرویز علاہی صاحب بھی تھے اور جب انہوں نے پبلکلی اناؤنس کیا کہ ہم متحدہ اپوزیشن جو وفاق میں دی نیشنل ساملی میں ہم ان کے ساتھ ایز ای پارٹی پی ایم ایل کیوں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کی ایک خواہش تھی کہ ان کو وزیرا علا پھر سپیکر شپ سے ان کو وزیرا علا کا ہم بنا دیں نومینٹ کر دیں اپنے اپنے یعنی چینج کے حوالے سے تو یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا کیونکہ چند میمبرز جس پارٹی کے ہوں اور دوسری طرف بہت بڑی تعداد ہو تو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کریں لیکن ہم نے بڑے بردباری تحمل کے ساتھ اور ایک پیسول ٹرانزیشن کے لیے اور ایک مفامت اور بہتری کے لیے صوبے کی اور گودویل کے طور پر ہمیں دو ہفتے لگی اس فیصلے کو کرتے ہوئے اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہم نے ان کو میں نے کمیونکیٹ کیا بیان شواز شریف اور بیان شواز شریف کی طرف سے اپنی ٹیم کون کی طرف بھیجا اور وہ انہوں نے رات لیڈ نائٹ باتیں بات بہت خوش ہوئے دعا خیر کی اگلے دینی صبح میں ناشتہ کر رہا اس وقت ربنان شریف نہیں تھا تو میں ناشتہ کر رہا تس پریبا یوں کے ساڑھے سار پاکستان میں ساڑھے گیارہ بجے تھے تو مجھے پرویز وائی صاحب کا فون آیا انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا چودیش شجال صاحب نے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم آپ اٹھے چلیں گے اور جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہم بھول کریں گے لارجر کاؤس کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ٹھیک بڑی بڑی اچھی باتیں اور میاں روان شیف صاحب کے لیے میاں شوان شیف صاحب کے لیے ان کے بہت اچھے جذبات تھے شکریہ ادا کیا اور پھر یہ بھی کہا کہ جب میں میاں صاحب کے ساتھ ہوں گا تو پھر وہ خود بھی میرے فون پر شکریہ ادا کر یہ یہ ہے بیک گراؤنڈ تو آپ ہماری نیک نیتی دیکھ لیں کہ ہمارے یعنی ان کے چند درگان کے باوجود ہم نے ان کو بڑے خوشدلی کے ساتھ نومینٹ کیا اور پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ آنن فانن وہ کسی ٹراب میں آئے اور ہمیں اس ٹراب کا پتہ ہے لیکن میں وہ مناسب نہیں ہے کہ میں آن کیمرہ یعنی وہ بات کروں لیکن وہ ٹراب ہوا اور ٹراب وہ ہی ہوا کہ جو نیازی صاحب کا ایک تباہی کرنے کی کوشش کروں گا تو اس رہب میں وہ آگئے اور پھر وہ بنی کاللہ چلے گئے پھر بس بہر آن ریسٹ اس ہسٹری آپ سب مدھ تو آپ کی انفرمیشن ٹھیک ہے جی رائیٹ سو ڈار صاحب آپ جو نظر آرہ ہے فارم پرائم منسٹر نے ایک سٹانس لے لیا ہے ایک تو یہ انفرچنٹ حقیقت ہے کوئی کسی بھی جماعت کا ہو لیکن ڈیموکرسی یا پرائم منسٹر کو کبھی بھی پاکستان میں مدد پوری نہیں کرنے دی گئی سو سیاسی طلاف اپنی جگہ لیکن آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب تھے انہوں نے بھی ایک پوری کیمپین چلائی تھی کہ مجھے کیوں نکالا اب لگ رہے کہ عمران خان صاحب بھی ادھر ہی جا رہے ہیں اگرچہ کھل کے نہیں کا مگر اشارے ادھر ہی جا رہے ہیں آپ کے خیال سے کیا ہو رہی ہے کیا وہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو اسر نواز رہے ہیں اور اقتدار سے نکالے جاتے رہے ہیں اور نکلتے رہے ہیں مختلف کبھی فٹی اے ٹو بی تھی کبھی کوئی اور معاملہ تھا کبھی پاناما کو استعمال کیا گیا لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی دو دفعہ محترمہ بینزی بھٹو صاحبہ ان کو اقتدار چھوڑنا پڑا بحسیت آپ اس کی کمپیرزن کریں کہ وہ جو دو دفعہ بی بی اور تین دفعہ مینسہ کیا ان کا کیا کنڈکٹ تھا وہ جو مجھے کیوں نکالا جو ہے وہ انہوں نے اسمبلی کی اندر اور وہ آرام سے انہوں نے اپنے 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 اٹھائے اپنے سلکے وہاں سے وہ نکل لے اور ایک پیسو سلٹسین تھا جو اس کا پروسس تھا جس کہ آج آپ کے بعد شبائد آگئے اس کو شاید آپ اور میں اور لوگوں کو نہ یعنی نیوز تھی کہ عمران نیازی صاحب کی جماعت کو اس کے باوجود یہ الیکٹی ورڈز کو تمام پارٹی سے پری پول جیسے کہتے ہیں ان کو ملوایا گیا ہمارے بھی کچھ لوگ تھے دوسری پارٹی کے بھی تھے اس کے باوجود ان کی اسی سے پچاسی سیٹو کی یعنی کیلکلیشن ہو رہی جو ایک سو پندرہ ایکسپیکٹی تھے اور ان کی ایٹی تھے وہ ایٹی کو ایک سو پندرہ بنا دیئے گا الٹا کر دیا گیا یہ کیا ہے یہ کیا تماشا ہے اور انفورسنیٹ تھا لیکن بہرحال ہم نے ان کو پورا ٹائم دیا اور آپ نے دیکھا کہ کتنی کوپریشن نہیں آپ لوگوں کو کہا چھے مہینے ان کو ٹائم نے پہلے تین دن مہینے دے پھر چھے مہینے دے پھر ایک سال ان کے خراب لیکن انہوں نے ایکانوی کو گراؤن کر دیا انہوں نے پاکستان کے فورن ریشنز کو تبا کر دیا انہوں نے پاکستان کو اس ٹھوٹی لحاظ سے ایک رسک فیز میں ڈال دیا تو فورنس آپ کے سامنے آپ کو بتا کہ ایک سال میں ریویو ڈبل کرنا تھا چار ہزار سے ہٹ ہزار ہم نے پانچ میں ڈبل کیا تھا سالوں میں وہ نہیں کر سکے ابھی بھی چھ ہزار کے قریب سال ہونا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جتنی آپ کی انفلیشن ہوئی ہے ہم نے ہماری پارٹی ڈبل چھوڑا ڈبل چھوڑا لیکن ایک سو بائیس سے جب آپ ون نائنٹی پہ چلے جائیں اور آپ کا ظاہر ہے کہ جو کسٹم ڈیوٹی لیتے ہے وہ تو اس پہ کلپلیٹ ہوتی ہے اس کے باوجود جو ہے یہ چھ ہزار یعنی کروست نہیں کریں وہ آج کے چھے ہزار سے ورس ٹھے کم ہے ڈالر ٹرمز میں تو بس دکھ ہوتا ہے